اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام اممار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ایک مرتبہ پھر ہم انسٹینٹینیس ریٹ آف چینج کے کنسپٹ کو یوز کرتے ہوئے پارٹیکل کی موشن کو انیلائز کریں گے یعنی اس کی ویلوسٹی ایکسیلیشن اور سپیڈ بھی گرفائن کریں گے اور اس کے لیے ایکسرسائز 3.4 کے کوسٹین نمبر 7 اور 8 کو سولف کریں گے لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن بھر بھی کلک کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کے پاس خود سے پہنچتی رہیں تو کسٹینز کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ ہم ذرا ان دیفنیشنز کو کچھ فورمول لازہین کو ریکول کر لیتے ہیں انسٹینٹینیس ریٹ آف چینج جو کہ بیسیکلی ڈیریویٹیف کا ہی دوسرا نام ہے اس کو ویسے ہم لاسٹ چیپٹر میں ایکسرسائز جو 3.3 تھی اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں سو انسٹینٹینیس ریٹ آف چینج کسی بھی فنکشن کا کسی ایک پرٹیکلر پوائنٹ پر لیٹس اے ایکس نوٹ ایف پرائیم اف ایکس نوٹ پرائیم جانتے ہیں نا یہ ڈیریویٹیف کی ہی نوٹیشن ہے ایکوالز تو دس لیمیٹ ایچ اپروچی زیرو اور نیومیریٹر میں آپ کے پاس ہے ویٹیکل چینج دنومیریٹر میں ہے ہوریزونٹل چینج ہوریزونٹل چینج کو جب آپ زیرو کے پروچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ انسٹینٹینیس ریٹ آف چینج ملے گا ٹھیک ہے اوکے سو نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے ڈسپلیسمنٹ کی کوئی آپ کے پاس فنکشن گیون ہے پوزیشن کو جو ریپریزینٹ کر رہا ہے کسی بھی پارٹیکل کی f of t ڈسپلیسمنٹ کے لیے کسی بھی انٹرول کے اندر let's say t سے t plus del t this is simply function کی value at t plus delta t minus function کی value t پہ ٹھیک ہے یعنی آپ کے جو terminal point ہے اس پر function کی value find کریں minus initial point this is the displacement over this given interval speed آپ جانتے ہوں گے speed basically velocity کا ہی absolute value ہوتی ہے velocity کی absolute value ہوتی ہے ایک number ہوتا ہے basically scalar quantity ہے تو آپ پہلے velocity find کریں گے کیسے derivative change in distance over displacement میں change with respect to time ٹھیک ہے اور پھر اس کا آپ absolute value find کر لیں گے جو کہ speed کو represent کرتی ہے well so acceleration double derivative کو represent کر رہا ہوتا ہے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ this is change in velocity with respect to time اور اسی طرح سے ایک third derivative کو represent کرنے کے لیے ایک notation use کی جاتی ہے جسے ہم جرک بولتے ہیں right یا acceleration میں change کو بھی basically آپ جرک کہہ رہے ہوتے ہیں na d a by dt okay question number 7 اور 8 آج ہم solve کریں گے particle کی motion کے مطلق ہمارے پاس یہ given ہے function s which is t cube minus 60 square plus 90 ٹھیک ہے اور کوئی بھی body جو ہے وہ moving along s axis اور یہ اس کا formula کی بن ہے ہمیں body کی acceleration معلوم کرنی ہے each time the velocity is zero وہاں ان ان points پر جہاں پر آپ کی velocity zero ہو رہی ہے یہاں سے velocity find کرنے کے لیے ہمیں اس کا derivative چاہیے ہوگا ایسی ایسی ہے velocity آپ کی کس کے اقل ہوتی ہے change in displacement with respect to time so d s over dt کے لیے given function کو differentiate کریں گے with respect to t minus 6t square plus 90 using power rule یہ بنے گا 3t square minus 12t 2 6 سے multiply ہو جائے گا plus 9 ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے جہاں جہاں پر آپ کی velocity zero ہو رہی ہے you can put v equal to zero اس کا مطلب ہے 3t square minus 12t plus 9 کو آپ کو put کرنا ہے equal to zero کے solve کر لیں اس کو so ok sorry 3 آپ یہاں سے کومن نکال سکتے ہیں اور باقی کیا بچے گا آپ کے پاس t square minus 40 plus 3 دونوں طرف جب آپ divide کریں گے 3 سے تو یہ 3 یہاں سے remove ہو جائے گا ختم ہو جائے گا right side بے جا کے zero ہو جائے گا باقی کو آپ factorize کر لیں یعنی اس کی middle term break کر لیں minus t minus 3t plus 3 equal to 0 یہاں سے further اب آپ common لے سکتے ہیں t پہلی 2 terms میں سے and remaining 2 term میں سے minus 3 common لی رہے then t minus 1 equals to 0 this implies once again t minus 1 common لیں باقی بجے t minus 3 equal to 0 and this implies that product 0 کا مطلب either this 1 will be 0 or this will be 0 t ki 2 0 in sorry not 0 this is t equal to 3 in values پر ہمیں acceleration معلوم کرنا ہے تو acceleration double derivative ہوتا ہے یعنی velocity کا ایک مرتبہ پھر آپ derivative لینا پڑے گا تو a is equal to یہاں پر میں symbol نہیں لگا رہا vector کے dv over dt ok so یہ ہی سے اس کو ویس ہی کر لیتے ہیں 3t square کا derivative ہوگا 2t multiply 3 is 6t minus 12 آ جائے simply t کا derivative 1 ہے آگے جانے کی زود نہیں ہے 9 کا derivative 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا acceleration ہمیں اس acceleration کو measure کرنا ہے t1 پر اور t3 پر یہ پہ دیکھ لیتے t1 پر a of 1 equals to 6 times 1 minus 12 ایسی ہوگا minus 12 تو ultimately اس کا answer آ جائے گا minus 12 اور اس کا unit ہوتا ہے جی meter per second scale ٹھیک ہوگیا next measure کریں گے acceleration کو 3 پہ یہ بنے 6 times 3 minus 12 تو یہ plus کا 6 بنے مینے 12 نہیں ہے 6 minus 12 ہوتا ہے minus 6 sorry okay so یہ 18 minus 12 which is basically equal to 6 and again in meter per second scale یہ basically وہ points ہیں جہاں پر آپ کی velocity 0 رہی ہے اور in points پر these are the acceleration 1 minus 6 آگیا 2 plus کا 6 next ہم body کی speed measure کرنی ہے each time the acceleration is 0 یہاں پر آپ acceleration 0 ہو رہا ہے acceleration find آپ کر چکے ہوئے ہیں 6 minus 12 تو اس کو آپ رکھیں 0 کے equal 6 t minus 12 equal to 0 یہاں سے directly value ہمیں پتا چلنی چاہیے کہ t equal آجائے 2 کے minus 12 مطلب add کریں جب 12 دونوں طرف تو 6 t equal to 12 آجائے 6 add کریں t ki value 2 2 پر ہمیں اس speed معلوم کرنی ہے speed کا formula بھی میں اوپر آپ کو بتا کے آیا ہوں absolute value ہوتی ہے basically velocity v of 2 velocity ہم already find کر چکے ہیں اس question میں ہی this one 3 t square minus 12 t plus 9 ok so 3 t square 3 multiply 2 ka square minus 12 multiply 2 plus 9 جب آپ اس کو simplify کریں گے it would be 12 ایسے ہی ہے یہ آجائے گا minus 24 minus 12 ہو جائے گا plus 9 کریں گے تو یہ minus 3 بنے گا اور یہ ultimately 3 کے equal آجائے گا اور اس speed کا you know دوتا ہے meter per second بھی معلوم کرنی تھی چلیں اب ہم نے total distance معلوم کرنا ہے traveled by the body from zero to two this is basically the total distance اس کے لئے ہم پہلے ایک اور چھوٹا سا کام کرتے ہیں ہم یہ find کرتے ہیں کہ body forward move کر رہی ہے left ward move کر رہی اس کے پھر use کرتے رہی اور backward move کر رہی ہے derivative سے ہم derivative کا concept ہے کسی بھی function کا first derivative اس کی slope کو represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے positive کب ہوتی ہے یا آپ اس کو positive کہہ لیں right کہہ لیں forward کہہ لیں when derivative is function f ہے when derivative is greater than zero اور backward when derivative is less than s ہے اور اس derivative velocity کو represent کر رہا ہے تو یہاں پر ہم یہ کام پھر velocity کے لیے کریں لگی سمجھ تو basically ہم کیا کرنے والے ہیں اب velocity کو greater than zero put کریں گے یہاں سے ہم values find کر لیں گے t کی interval آئے گا ایک of course velocity ہم already find کر چکے ہیں کہاں تھی this one 3t square minus 12t plus 9 اچھا بجائے اس کے نا ہم use کریں گے اس والی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ simplified form ہے t minus 1 multiply t minus 3 ultimately وہی چیز بن جائے گی چلیں ہم اس ہی کو لے چلتے 3t square minus 12t plus 9 3t square minus 12t plus 9 اس کو رپورٹ کیجئے greater than 0 یہاں سے basically آپ کو چاہیے اس کا solution set اور آپ جانتے ہیں solution set find کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے اس کا find out کریں گے اس کی associated equation بنا لیں گے یہاں سے اس کے roots find کر لیں گے جو کہ already ہم ہم اپنے دوبارہ سے یہی کرنا ہے جو یہاں پر ہم کر چکے ہوئے ہیں 1 اور 3 2 values آ جائیں گی آ جائیں گی آ جائیں گی اب basically ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کا interval find out کر لینا ہے ٹھیک ہے کس interval کے اندر یہ value آپ کا solution set بند ہے بسی قلی نا 0 سے 1 تک 1 سے 3 تک یا 3 سے آگے infinity تک تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو ذرا realign پر plot کریں تینوں numbers کو let's say یہ ہے آپ کے پاس 1 this is 3 2 numbers ہیں تین intervals بنیں گے 1 سے چھوٹے والے 1 سے اور 3 کے درمیان والے اور 3 سے greater والے ٹھیک ہے آپ اپنے given equation میں ذرا put کریں ان تینوں میں سے ایک ایک number لیجئے یہاں سے آپ چلیں 0 لے لیں یہاں سے آپ 2 لے سکتے ہیں یہاں سے آپ 4 لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم basically جب اس میں 0 put کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں 9 آ جائے گا نا and 9 is this is greater than 0 تو اس کا مطلب ہے پھر یہ والا اس کا جو ہے وہ solution set بن جائے گا ٹھیک ہے 1 سے چھوٹے numbers والا تو basically ہمیں چونکہ اس کو analyze کرنا ہے 0 سے لے کر 2 تک تو ہمیں 2 سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے clear ہے تو ویسے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو 0 اور 2 والا basically آپ کے پاس 0 کہاں پر ہے let's say یہ 0 ہے this one will be 2 0 سے 1 والا ہم consider کریں گے کیونکہ اس نے 0 ہم restriction دے دیا کہ 0 سے 2 تک آپ کو just اس کا total جو distance ہے وہ evaluate کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے وی greater than 0 ہوگا کب when t lies between 0 and 1 ٹھیک ہے اس interval کے اندر اب same چیز کو آپ نے use کرتے ہوئے backward کے لیے less than 0 کرنا ہے اور less than 0 کا میں آپ کو یہاں سے directly بتا دیتا ہوں this is backward when t lies between 1 and 2 آپ ایسی طریقے سے اس کو solve کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس interval کے اندر اس کا انصر پھر negative آئے گا ٹھیک ہے چلیں جی اب بات کرتے ہیں اس کا total distance کی ہمارا جو given function تھا میں ایک برطبہ اس کو پھر سے لکھ لیتا ہوں s of t جو basically آپ کے پاس given ہے this is t cube then minus 6t square plus 9t formula اس کا وہی رہے گا جو ابھی ہم اوپر discuss کر کے آئے ہیں اس کے لیے تو 0 سے 1 تک آپ measure کریں گے ٹھیک ہے اور 1 سے اس کے بعد میں پھر 2 تک measure کریں گے ٹھیک ہے کہ 1 پہ break ہو ہے نا آپ کے پاس 1 سے less value کے لیے آپ کے پاس v greater than 0 greater کے لیے v less than 0 ہے اس کا مطلب ہے پھر آپ کو جو distance کا formula ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں you can say total distance total distance is equal to s of 1 minus this s of 0 اور آپ اس میں add کر دیں گے پھر 1 سے 2 تک which is basically s of 2 یہ formula same جو اوپر ہم دیکھ کے آئے ہیں minus s of 1 ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ s of 1 s of 0 s of 2 separately ذرا calculate کریں چلیں اس کو ذرا ہم علیدہ سے کر لیتے ہیں تو اسی میں put کریں گے تھوڑا سا confusion ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے separate کرتے ہیں اس کو s of 0 سب سے پہلے دیکھیں تھوڑا directly کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی 0 ہو جائے گا اس t کی وجہ سے یہ بھی 0 اور یہ بھی 0 تو اس کا answer 0 آ رہا ہے 1 کریں گے تو 1 minus 6 plus 9 کیا بن رہا ہے 1 plus 9 بنے گا 10 10 minus 6 بن جائے گا 4 s of 1 4 آ رہا ہے اگر بات کی جائے s of 2 کی تو 2 put کریں گے 8 آ جائے گا اور یہ 24 آ جائے گا یہ 18 آ جائے گا تو 2 put کرنے سے 18 plus 8 is 26 minus 24 is 2 تو یہ آ جائے گا 2 اب ذرا put کر سکتے آپ ان کو s of 1 4 s of 0 is 0 s of 2 is 2 s of 1 is 4 تو جب آپ solve کریں گے یہ 4 بنے گا یہاں سے minus کا 2 نہیں ہے بلکہ وہ absolute کی وجہ سے plus کا 2 ہو جائے گا تو ultimately آپ کے پاس answer آ جائے گا 6 and this is in meters that's it یہ تھا اس کا total distance ٹھیک ہے چلیں جی next question پہ آ جاتے ہیں اچھا time ہمارا جو ہے وہ بھی 15 minutes plus ہو چکے ہیں خیر اس کو تھوڑا ذرا speed کے ساتھ کرتے ہیں پہلے اس کے بھی 3 parts ہیں تو اس کے پہلے part میں آپ کو again وہی آپ کے پاس given ہے v اس دفعہ velocity given ہے ٹھیک ہے velocity directly اس نے بتا دی ہے t square minus 40 plus 3 سب سے پہلے آپ نے body acceleration find کرنا ہے پچھلے question کی طرح when velocity is 0 آپ اس کو ہی exactly اٹھا کے 0 کے equal رکھیں sorry this is t square minus 40 plus 3 equal to 0 بسے آپ ایک مرتبہ پیچھے لکھ لیں v equal to 0 تاکہ پتہ چل جائے this implies that okay now this is fine t square minus 40 plus 3 اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ پیچھے والا question نہیں بن گیا کچھ ملتا جلتا ہم نے کیا تھا شاید yes یہی تھا t square minus 40 plus 3 تو اس کے roots 1 اور 3 آئیں گے ٹھیک ہے تو بجائے کہ ہم پھر سے کر رہے ہیں بلکہ آپ کر لیجئے گا تو میں directly بارا یہاں پر لکھ رہا ہوں 1 اور 3 چونکہ پہلے کر چکے ہیں تو this implies that t can be either 1 اور 3 یہ دو values ہیں اب ہمیں اس کی acceleration in 2 points پہ find کرنی ہے لیکن پہلے ہمیں جائی ہوگا acceleration which is basically derivative of velocity with respect to time اس velocity کا differentiate کر لیں t square کا derivative ڈیوائے گا 2t minus 40 کا آ جائے گا minus 4 3 is a constant 0 آ جائے گا اب a of t جو derivative ہے اس کو 1 اور 3 پہ evaluate کرنے a of 1 آ جائے گا 2 multiply 1 minus 4 ultimately equals to minus 2 meter per second square اسی طرح سے 3 کی بات کی جائے تو a of 3 equals to 2 times 3 minus 4 اور اس طرح یہ ہے 6 minus 4 which is positive 2 meter per second square ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ گئی ہے دو velocities کہاں پر when velocity sorry acceleration آیا ہے when the velocity is zero ٹھیک ہے تو part b پہ آ جائیں جی اچھا یہ پچھلے question کی طرح ہے when is the body moving forward and when it is backward ٹھیک ہے تو میرے خیال میں exactly پیچھے والا question نہیں ہے تو وہی idea ہے velocity when greater than zero یا derivative جب greater than zero ہوگا تو forward ہوگی when less than zero is backward ٹھیک ہے velocity already ہم find کر چکے ہیں بلکہ given ہے sorry which is t square minus 40 plus 3 ٹھیک ہے تو یہاں سے زیادہ رکھیں اس کو equal to this implies that t square minus 40 plus 3 greater than zero اور اس کو ہم factorize کر چکے تھے یہ دو factors بنتے ہیں t minus 1 multiply t minus 3 this is greater than zero by the way i think ہم اس کے roots بھی find کر چکے تھے یہاں سے یہ چیز almost پیچھے والا کام ہی کر رہے ہیں exactly وہی چیز ہے میرے خیال سے تو t1 اور 3 آ رہا ہے پھر t کا ہم نے interval find کیا تھا one سے پیچھے والی values کے لیے satisfy ہو رہا تھا ہم نے 3 سے آگے والی کے لیے اس لیے check نہیں کیا کیونکہ ہمیں t0 سے 2 تک جانا تھا اب ہم 3 سے آگے والی کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ ہی کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے real line لگائیں یہاں پہ sorry straight line ایک لگا دیتے ہیں لیجئے this one اور اس کے اوپر آپ 1 لے سکتے ہیں sorry 3 لے سکتے ہیں آپ کے 3 region بن گئے ہیں ہم ان کو نام دے دیتے ہیں a region کہہ دیں 1 سے چھوٹے numbers b کہہ دیں 1 اور 3 کے درمیان اور c کہہ دیں 3 اور اسے بڑے ہمارے پاس basic کے لیے یہاں سے 2 values آتی ہیں جب آپ اس کو associated equation بناتے ہیں associated equation کا مطلب ہے اس in equality کو equality سے replace کرتے ہیں تو t کی value آتی ہے either 1 اور 3 تو یہی values میں نے یہاں لگا دی ہیں basic کے لیے اب آپ 1 سے پیچھے والی values میں a والے interval میں سے آپ t equal to 0 رکھ سکتے ہیں testing number ہوتا ہے basic کے لیے یہاں سے t equal to 2 لگا سکتے ہیں اور c والے سے آپ t is equal to 3 سے کوئی بھی بڑا number 4 لگا لیں 0 لگائیں گے تو آپ کے پاس بنے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا 3 greater than 0 آ جائے گا which is true بالکل ٹھیک ہے 2 put کریں گے تو 4 minus 8 minus کا 4 plus کا 3 minus کا 1 تو کیا minus کا 1 greater than ہوتا 0 سے نہیں جناب یہ نہیں greater than ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ پھر اس کا solution set نہیں بنے گا جبکہ یہ بن جائے گا 4 put کر کے دیکھیں ادھر اس میں 4 کا scale 16 minus پھر 16 4 multiply 4 plus کا 3 تو یہاں سے بھی آپ کو 3 greater than 0 ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا solution set بنے گا یعنی 1 سے چھوٹے numbers when t is less than آپ کیا سکتے ہیں اس میں 1 سے چھوٹے numbers کے لئے اور 3 سے بڑے numbers کے لئے ٹھیک ہے the body is moving forward اسی طرح سے اگر backward کی بات کی جائے تو اس کے vice versa ہو جائے گا when v is less than 0 this implies same آپ نے یہی کام کرنا ہے اور چونکہ یہ انقوائلٹی change ہو گئی ہے یہاں سے solution set بھی اس کا change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس case میں پھر آپ کے پاس 1 اور 3 کے in between values آ جائیں گی ٹھیک ہے آپ لکھ سکتے ہیں this is true when t lies between 1 and 3 یعنی یعنی اس interval کے اندر جو body ہے وہ move کر رہی یا backward ٹھیک ہے اوکے next last question کا last part ہے when is the body's velocity increasing and when it is decreasing increasing کسی بھی function کا find کرنے کے لئے ہم اس کا derivative find کرتے ہیں یہ چیز آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے derivative وگر greater than 0 ہو تو increase کرتا ہے اور less than 0 ہو تو آپ جانتے ہیں velocity کا derivative ہوتا ہے acceleration ایسے ہی ہے تو ہم اس میں acceleration find کریں گے i think یہ ہم پہلے کر بھی چکے ہیں اس کے first part میں یہ آجائے 2t minus 4 یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے کہاں پہ this ٹھیک ہے 2t minus 4 اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ greater than 0 رکھ کے دیکھ لیں a greater than 0 مطلب 2t minus 4 greater than 0 یہاں سے چونکہ یہ linear ہے تو آپ اس کو کر سکتے 2t is greater than 4 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو t is greater than 2 لیں گے تو آپ کے پاس velocity آجائے گی increasing velocity is increasing ٹھیک ہے when t is greater than 2 اور decreasing کا ویسے ہمیں یہی سے پتہ جل جائے گا جب اس کے opposite ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے a is less than 0 2t minus 4 is less than 0 سوری میں color اس کا change کر دیتا ہوں یہ ہم کر رہے ہیں decreasing والا part اور یہاں سے آپ easily 2t 4 add کریں تو less less than 2 آ جائے گا چونکہ یہ time ہے اور ہم t کو positive لیتے ہیں 0 سے بڑھا لیتے ہیں تو اس لئے یہ interval ہوگا 0 سے لے 2 تک یعنی 0 سے لے 2 تک ٹھیک ہے تو اس interval کے اندر آپ کی velocity decrease کر رہی ہوگی تو that is آج کے لئے کافی ہے اور ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم نے اس کا interval نہیں لکھا یہ نہیں لکھا اس case میں بھی ویسے ہی ہوگا again چونکہ اس میں بھی آپ کے پاس t time کو represent کر رہا 0 سے چھوٹے numbers کے لئے negative numbers کے لئے ہم نہیں لیں گے اس کا interval ہمارے پاس بننے والا 3 یعنی اس interval کے اندر forward ہے آپ لکھ بھی سکتے ہیں ویسے derivative greater than 0 کا مطلب ہوتا ہے forward اور less than 0 کا مطلب آپ کے پاس ہوتا ہے backward ٹھیک ہو گیا چلیں اس کا ہم لگے آتا ہوں color بھی change کر دیتے ہیں میرے خیال میں کافی آج کے لئے خیال میں بتا سکتے ہیں otherwise میں تو next lecture میں 3.5 کو start کرنے والا ہوں اگر آج کی lecture میں کوئی بھی question کیوری ہو تو آپ comment سکشن میں پوچھ سکتے ہیں otherwise thank you very much